موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ورفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول ولا تبتلوا اعمالکم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر مطی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے اعمال صالحہ کی بربادی اور اس کا آج چوتھا پروگرم آپ سننے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اعمال انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں اس قدر قیمتی ہیں اور یہ دولت اس قدر بے پایاں ہے کہ جس کے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اگر اچھے آمال نہ ہوئے تو بھی ایک ایک ذرے کا بدلہ دیا جائے گا فَمَئِ يَعْمَلْ مِسْكَرْ رَزَرَّةٍ خَيْنَ يَرَا فَمَئِ يَعْمَلْ مِسْكَرْ لَزَرَّةٍ شَرْنَ يَرَا آمال کو ذرے کے حساب سے طولہ جائے گا اور ایک ایک ذرہ اس کا بدلہ دیا جائے گا اچھا عمل ہوا تو بھی اس کا بدلہ ملے گا اور برا عمل ہوا تو بھی اس کا بدلہ چکایا جائے گا دیا جائے گا اور اس دن پتا چلے گا کہ آمال کی قدر آمال کی وقت آمال کی حیثیت اور ان کی قیمت کیا ہے ایک مومن کے پاس ایک انسان جو مسلم ہے مسلمان ہے اس کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ایمان اور ایمان کے بعد جو سب سے اہم سرمایہ ہے یا ایمان کی وجہ سے جو سرمایہ بنتا ہے کیونکہ اگر ایمان موجود نہ ہو تو آمال کی کوئی حیثیت ہی قرار نہیں پاتی آمال ہوا میں معلق ہیں ان کو اس وقت ان کی حیثیت تسلیم کی جائے گی جب ایمان موجود ہے ایمان موجود نہ ہو تو کسی کے آمال کتنے بھی اچھے ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و وقت نہیں ہے جیسے کفار کے آمال جتنے مرضی اچھے ہوں اور جو غیر مسلم ہیں اللہ کے سوا اللہ کی توہید کو نہیں مانتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت کو نہیں مانتے تو یہ بہت اچھے اور بہتر لوگ ہونے کے باوجود اور بہت اچھے اور مفید لوگ ہونے کے باوجود انسان اچھے ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اس ایمان کی وجہ سے آمال اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں بسورت دیگر یہ جو اچھے آمال ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا اور آخرت میں کسی کافر کے لیے کوئی حصہ اور کوئی حق نہیں ہوگا ایک نون مسلم ایک غیر مسلم اسلام کو نہ ماننے والا اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والا جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کا عجر اس کو یہاں دنیا میں ہی مل جاتا ہے لیکن مومن کا معاملہ مختلف ہے مومن جو کام کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اس میں بھی یعنی یہاں بھی اس کو نوازا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہاں سارے اچھے عامال کا بدلہ اس کو دیا جائے بلکہ مومن کی سب سے بڑی خواہشی ہوتی ہے کہ اس کے عامال اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں اور اس کا بہترین بدلہ اسے آخرت کو دیا جائے اور یہی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد فرمائی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر انداربی کا ثوابن و خیر انعمالہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت تو ہو سکتی ہے یہ دنیا کی آسائشات اور خوشیاں تو ہو سکتی ہیں اصل جو سرمایہ ہے وہ باقیات اور صالحات ہیں وہ باقی بچنے والی نیکیاں ہیں جو کل اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس وقت وہ اللہ کے سامنے بہترین ثواب کا باعث بھی ہوں گی اور بہترین بدلہ بھی انہی سے دیا جائے گا وہ اے مومن کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہیں نیک آمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی تمام انسان نقصان میں ہیں ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے اب نیک آمال کرنے والے اور ایمان والے ہی اصل میں نقصان سے بچیں گے وگرنا باقی سب کو یہ نقصان بھی کم سے کم یہ نقصان تو ضرور ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان موجود نہیں کسی کے پاس عقیدہ موجود نہیں ہے اور کسی کے پاس توحید و رسالت کا عقیدہ موجود نہیں تو اس کی دنیا کی اچھائیاں بھی اس کے کسی کام نہ آئیں گی بلکہ عقیدے کی بنیاد پر یہ ہمیشہ ہمیشہ مخلط فن نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا بن جائے گا تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے اور اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے نبی مقرم علیہ السلام نے اسی لیے ہم نے جو گزشتہ پروگرامز آپ کے سامنے کیے اس میں ہم نے آپ کے سامنے وہ عامال پیش کیے جو عامال ان نیکیوں کو کھا جاتے ہیں یا نیکیوں کو برباد کر جاتے ہیں یا برباد کروا دیتے ہیں ان میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والا انبیاء کی تقذیب کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالفت کرنے والا آپ کے دشمنی پالنے والا آپ کے خلاف اپنے سینے کو بغز میں ڈبونے والا یہ وہ عامال ہیں جو نہ صرف یہ کہ اس کو نیکی سے رکتے ہیں بلکہ جو نیکیاں اس نیکی ہوتی ہیں وہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے جیسے حسد ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے ایسے ہی ہم نے آپ کے سامنے مختلف عامال رکھے جن میں خاص طور پر سنت کے حوالے سے ہم نے خصوصی بحث کی کہ سنت کے مخالفت کرنے والا اپنے عامال کو برباد کروا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم نے آج آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تلاوت کی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی رسولہ و لا تبتل عامالکم یہاں بھی یہ بات واضح کرتی ہے کہ اپنے عامال کو ضائع نہ کروالو نبی پاک کا عدب نہ کرو تو بھی آپ کو جس طرح سے آپ کا احترام اور عقیدت آپ کی لازم ہے ہم پر اگر وہ عقیدت اور احترام نہ کیا جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو انچا کرنے کی وجہ سے عامال برباد ہو سکتے ہیں وَأَنْتَحْبَتَ عَمَالُكُمْ انْتَحْبَتَ عَمَالُكُمْ تمہارے عامال ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی گویا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ کس طرح سے عامال برباد ہوتے ہیں اور عامال کے برباد ہمیں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہماری فیکٹری جو ہے وہ آگ سے محفوظ رہ سکے کسی طرح سے ہماری فیکٹری کسی شارٹ سرکٹ کا جو ہے وہ شاخصانہ نہ بن سکے ہمارا سرمایہ جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے ہم تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں ہم گھروں کے اندر ان کو لوکز میں رکھتے ہیں یا ہم اپنے سرمایہ کو اپنے زیورات کو اٹھا کر بینکوں کے اندر لوکز میں رکھتے ہیں اور بینکوں کے پاس اپنی زمانت کے ساتھ ان کو رکھواتے ہیں ہماری جمع پونجی جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے ہم گھر ایسے بناتے ہیں جو گھر زلزلے سے اور جو قدرتی آفات سے اور سیلاب سے اور اس طرح کی دیگر آفات سے محفوظ ترین گھر تصور کیا جاتے ہوں گویا ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے نقصان سے بچ سکیں اور یہ جو دنیا کا مال ہے آپ دیکھئے کہ اگر دنیا کے مال میں کسی نے بہترین مکان بنایا اور اس مکان کو آگ لگ جائے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن اگر ایسا ہو جائے ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر وہ اگر وہ خود زندہ بچ گیا تو لوگ سبھی اور وہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ مال تو آنی جانی چیز ہے کوئی بات نہیں میں بچ گیا ہوں میرے بچے بچ گئے ہیں میں اور میری فیملی محفوظ ہو گئے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم کما لیں گے اور دوبارہ سے ایسا مکان بنا لیں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے آپ کی گاڑی کو نقصان پہن جائے آپ دوبارہ دوسری گاڑی لے سکتے ہیں کچھ بھی ہو جائے دنیا میں آپ کی فیکٹری بیٹھ جائے نقصان ہو جائے آپ کی ساری کمپنیز بیٹھ جائیں آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا نقصان کر لیں بلاخر آپ کے پاس یہ امید ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ یہ سب کچھ جوڑ سکتے ہیں آپ دوبارہ سے یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں اور بساوقات بنا بھی لیتے ہیں لیکن آخرت کے عامال ایسا سرمایہ ہے کہ اگر وہ ضائع ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے یعنی یہ سب کچھ آپ کے سامنے نقصان ہے دنیا میں مکان جلا گاڑی جلی آپ کا نقصان ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے تدبیر آپ اختیار کر سکتے ہیں راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو حاصل کرنے کی جو سجوع آپ کر سکتے ہیں عامال کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عامال ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اب تک کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جمع کی ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری نیکیاں زیادہ ہیں ہمیں نیکی اور گناہ کرنے والے افراد کو بھی نہیں پتا ہوتا ایک تو وہ فردہ ہے جو مسلسل برائی کرتا ہے مسلسل گناہ کے کام کرتا ہے مسلسل نافرمانی کے کام کرتا ہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ تو اپنے بارے میں زیادہ واضح ہو سکتا ہے اس کو تو خبر ہوگی کہ اس نے کافی زیادہ گناہ کیے ہیں اور نیکی اس نے نہیں کیا جو ہم ایک دین کی محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے وہ لوگ جو درمیان درمیان میں ہیں یعنی ان سے غلطی بھی ہوتی ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں کتاہی بھی ہوتی ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پتا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس کتنی نیکیاں جمع ہیں اور جو نیکیاں جمع ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص اپنی نیکی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نماز پڑھنے کے باوجود یہ امید تو رکھ سکتا ہوں میرا اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہوگا اور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ نماز میرے یہ سجدے میری یہ زکاة و خیرات میرا یہ جو بھی دینی معاملات ہیں یا جو بھی طرح کی زندگی ہے میری میری یہ سب کوششیں کعوشیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا مردود ہے مجھے اس کا کوئی پتا نہیں ہو سکتا اور میں اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے اور کس وقت میرے نیکی کے کام میں کون سی نیت کار فرما تھی اور کون سا وہ لمحہ اور وہ پہلو تھا جب میں ریاکاری سے گزر گیا اور ریاکاری بھی نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک بہت بڑا راستہ اور ذریعہ ہے اور تباہی اور بربادی کا اور علاقت خیزی کا ایک سامان ہے کہ جب آدمی بڑے بڑے عمل ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں یہ بات رکھی ہے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس میں سب سے پہلے جو تین لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے یہ کافر نہیں ہے مشرق نہیں ہے منافق نہیں ہے بلکہ دیندار ہیں اور ان کا عقیدہ بھی بہت اچھا ہے عمل بھی بہت اچھا ہے لیکن عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال گزر گیا یا ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس عمل کے بدلے لوگ ان کی تعریف کریں لوگ ان کو اچھا کہیں لوگ ان کی داستان سنائیں لوگ ان کے چرچے کریں وہ ہو چکا اتنے بڑے بڑے عمل یعنی دین کا عالم ہونا واضو نصیحت کرنا ابلاغ تبلیغ کرنا اور اسی طرح سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی جان قربان کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے قربان کر کے دشمن کی تیر تلوار اور گولی سے اپنے آپ کو شہید کروا کر اللہ کے سامنے جانے والے یہ تین لوگ ہیں جو چوٹی کے تین کام ہیں دین کی دعوت دینا بہت بڑا کام ہے انبیاء کی وراثت کا کام ہے انبیاء کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا قیامت تک علماء ہی جو ہیں وہ یہ دعوت دین کا اور عمر بالمعروف اور نحیہ المنکر کا یہ فریضہ سرانجام دیں گے اسی طرح سے مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور فضل سے ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا مال قربان کرے اور تیسرا ہے اپنی جان سے گزر جانا اپنے سینے پہ دشمن کے وار سہنا اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دینا یہ تین بڑے کام ہیں اب ظاہراً لوگوں کی نظروں میں یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں اور ہیں بھی اگر یہ ریاکاری سے بچ جائیں یہ تین عمل تو یہ تینوں کام اتنے عالی ہیں کہ جن کا عجر و سواب یا جن کا بدلہ باقی سارے کاموں سے بلکل مختلف ہے لیکن حدیث میں آتا ہے وہ تینوں کو تینوں کے دعوی کو جھٹلا دیا جائے گا تینوں سے کہا جائے گا تم جھٹے ہو تم نے یہ کام اللہ کے لیے کیے ہی نہیں تم نے یہ کام لوگوں کے لیے کیے تھے تو جن کے لیے کیے تھے اِذَابُ اِلَلَّذِينَكُنْ تُمْ تُرَابُونَ فِي الدُّنْيَا ان کے پاس ہی چلے جاؤ جن کے لیے تم یہ کام کرتے تھے فَانْظُرُوا حَلْ تُجْزَونَ تَجِدُونَا اِنْدَهُمْ جَزَا پھر دیکھو وہ تمہیں کیا اور کس طرح کی جزا دیتے ہیں یعنی ان سے بدلہ لے لو جن سے تم چاہتے تھے کہ تمہاری بہادری کی داستانیں سنائیں ان سے بدلہ لے لو اور تمہاری گفتگو کی چاشنی اور شیرینی کے سہر میں مبتلا ہو کر تمہارے لیے مختلف علقابات پکارے اور تمہیں جو ہے وہ تمہارے تعریف کے کلابے ملائیں جاؤ ان سے جا کے بدلہ لے لو یہ تین بڑے کام ہیں اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جو گزشتہ پروگرام میں جو آخر میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات شروع کی تھی کہ ایک اور عمل جیسے ہم نے یہ سارے عمال آپ کے سامنے رکھے اسی طرح ایک اور عمل ایک اور ذریعہ ایک اور راستہ ایسا ہے جو آمال کو برباد کروا دیتا ہے جو آمال کو بلکل خص و خاشاک کی طرح جو راک کر ڈھیر بنا دیتا ہے وہ ہے خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا یعنی وہ کام جو انسان ظاہراً تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے کیونکہ گناہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاکر اسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ گناہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عمل جو تمہارے سینے میں کھپ جائے کھٹک جائے کھٹک جائے کانٹے کی طرح چھپ جائے اور وَقَرِهْتَا اِيَتَّلِيَا لِيهِ نَاسُ اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں لہذا لوگوں کی موجودگی میں انسان غلط کام سے برائی سے رکھتا ہے بچتا ہے اللہ یہ کہ یہ جو یورپی تہذیب اور یورپی ماحول ہے اور مغربی تہذیب اور مغربی ماحول ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے جہاں گناہوں پہ لوگ اس قدر ندر ہو گئے اور اس قدر بے باک ہو گئے کہ وہ وہ کام جو لوگ اپنے گھر کی تنہائی میں کرتے ہوئے بھی ایک لحاظ اور شرم محسوس کرتے ہیں وہی کام وہ سڑکوں چراہوں اور چوکوں پہ کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہ کریں وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کے مستاق ہے کہ آپ نے فرمایا اضافہ تک الحیاء ففعل ما شیتا جب تمہاری حیاء مر جائے تو جو چاہے سو کرو ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم عمومی ایک انسانی مزاج کی بات کر رہے ایک فطرت کی بات کر رہے ہیں ایک فطری تقاضے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے ایون ان کے ہاں بھی جو لوگ جس کو وہ برائی سمجھتے ہیں اس کو تو شاید وہ برائی نہیں جانتے اس لیے اس کے بارے میں وہ بے باق ہو گئے لیکن جن چیزوں کو وہ برائی سمجھتے ہیں ان کا ارتکاب معاشرے کی آنکھ کے سامنے کرنا بہت مشکل کام ہے یہ عمومی ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتا چل جائے کسی بات کا ایسی چیز جو معاشرے میں گناہ معاشرے میں ظلم زیادتی اور غلط بات کے طور پر معروف ہو اس کو کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جو جلوت ہوتی ہے وہ عمومی طور پر لوگوں کی اچھی ہوتی ہے وہ جلوت تو جو انجمن اور مجلس ہے اور جو لوگوں کے سامنے ان کا رہن سہن ہے وہ تو اکثر لوگوں کو اچھا ہوتا ہے برائی کہاں جنم لیتی ہے تنہائی میں خلوت میں اور ہم نے آپ کے سامنے اس کی مثالیں کل رکھی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ آج جو سب سے بڑا فتنہ ہمیں ہمارے بچوں کو گھیرے ہوئے ہیں یہ موبائل کا انٹرنیٹ کا زمانہ اور انٹرنیٹ کا اور تنہائی کا وقت یہ اعمال کی اخلاق کی تربیت کی اور نیکی کے اور نیکی کے جذبات کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا سامن ہے ہم ٹرانسفرمیشن کے چکر میں اور ٹیکنالوجی کے زمانے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ٹھیک ہے جائیے آپ ضرور اس فیلڈ میں آگے بڑھئیے لیکن ہم نے جو حدود و قیود ہونا چاہیئے تھی نہ ہم نے نہ ہماری حکومتوں نے نہ ہم نہ ہمارے ادھاروں نے نہ ہمارے تربیت گاہوں نے یہ ماحول پیدا ہی نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اس ماحول سے کیسے بچانا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنی تنہائی کے حوالے سے بدنام ہوتے جاتے ہیں اور یہ اتنا خوفناک ہتھیار ہے شیطان کا آپ دیکھئے نبی پاکر اسلام کی حدیث آپ کو ہم نے کل سنائی کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی بات نہ بتاؤں جن کے اتہامہ پہاڑوں کے برابر عامال نیکیاں ہوں گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہباہ منصورہ بنا کر راکھ دھیر بنا کر اڑا کر رکھ دے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی صفتیں کیا ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں ہمیں کچھ بیان کیجئے آپ نے مرمایا تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے تمہاری طرح سے نماز پڑھیں گے تمہاری طرح سے تلاوت کریں گے تمہاری طرح سے خیرات و صدقات کریں گے تمہاری جیسے ہوں گے لیکن تمہارا ان کا فرق کیا ہوگا گویا لوگوں کے سامنے ان کی زندگی ایسے ہوگی جیسے صحابہ کی زندگیاں یعنی اسی نحج پر اسی منحج پر اسی راستے پر یا اسی طریقے پر جو صحابہ کا طریقہ تھا نیکی کی رغبت اور محبت لیکن جب تنہائی میں جائیں گے جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنے رب کی محرمات کو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو کام امور اور باتیں ہیں ان کی طرف لپکتے ہیں ان کی ترقیب رکھتے ہیں گویا تنہائی میں گناہ کرنا تنہائی میں گناہ کرنا اتنا خوفناک ہے کہ آمال برباد ہو جائیں گے ایک آدمی نے لوگوں کے سامنے غلطی کی کوتاہی ہوئی گناہ کیا وہ اور بات ہے اس کا جرم اپنی جگہ پہ ہے اس کی سزا اپنی جگہ پہ ہے اس کے جرم کے حساب سے اس کے ساتھ بدلہ ہوگا لیکن یہاں ایک خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اگر گناہ چھپ چھپ کر کرتا رہا اور سمجھتا رہا کہ کوئی اسو نہیں دیکھ رہا یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رسول کے بیان کردہ امور اور شریعت کی حدود کے خلاف اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ ہے بلکہ وہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شریعت کے مطابق اتنا بڑا جرم ہے جو اپنی تنہائی کو علودہ کرتا ہے گویا وہ اپنے سارے اعمال کو دعوں پہ لگا دیتا ہے اور کل قیامت کے دن ان ظاہری نیکیوں پر وہ بڑا خوش ہوگا میں نے نمازی میں پڑی ہے میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا ہے میں نے نیکی کے کام بھی کیا ہے لوگوں کی امداد بھی کیا ہے خدمت خلق بھی کیا ہے لیکن جب اللہ کے پاس جائے گا تو اپنی تنہائی کی وجہ سے اپنی خلوت کی وجہ سے اور خلوت میں کیے جانے والے ان کبھی اور خطرناک کاموں کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے اس کے ان نیکیوں جیسے اعمال ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کے اعمال ان کو بھی راکہ دھیر بنا کر اڑا دیا جائے گا اور یہ خالی ہاتھ اور تہی دامن جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ ہماری نسلیں ہیں ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ماں باپ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی باپ کی طرف سے اولاد کو اس سے بہتر توفہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بچوں کی کوئی اچھے آداب سکھائے یہ ماں کا کام ہے یہ باپ کا کام ہے کہ ان کی تنہائی کو اس خاص زمانے میں یہ جو دس سال کے بعد کی عمر ہے دس سے پندرہ اٹھارہ سال بیس سال کی عمر کا جو زمانہ ہے جس میں اس کے برباد ہونے کا خوف اور خدشہ ہے اس وقت اس وقت جب اس کو آپ آزاد چھوڑ دیں تو یہ خوفناک بات ہے آپ اس پر آپ دیکھئے شریعت نے کتنا حساس رکھا ہے تربیت کو شریعت نے حکم دیا اِزَا اَفْسَحَ اَوْلَادُكُمْ تَعْلَمُوا لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ جب تمہاری اولادیں بولنے کے قابل ہوں تو انہیں لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ سِکھاؤ یعنی ان کی تعلیم کا آغاز دین سے کرو ان کی تعلیم کا آغاز اللہ کی توہید سے کرو ان کی تعلیم کا آغاز اللہ کی پہچان سے کرو یہ معنی ہے اس کا لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ سِکھانا نہیں ہے صرف کہ آپ صرف کہہ دیں کہ زبان سے لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ سیکھ جائے پڑھ لیں تو یہ کافی ہے جیسے ہم سمجھتے اصل میں یہ تعلیم لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ ہے کہ لَا الْاِلَهِ الْاِلَّهِ کی آپ تعلیم دیں آپ کی زندگی میں اللہ کی حیثیت کیا ہے یہ سمجھانا ہے اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات سال کی عمرے میں پہنچ جائیں تو پھر انہیں نماز کی طرف لاؤ یعنی پھر انہیں عبادت کی طرف لاؤ اب سات سال کی جانتے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہم رعایت دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو خود رعایت دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے ابھی نماز نہیں بھی پڑتا تو کیا فرق پڑتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بیس سال پچیس سال کا ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں تو پھر وہ مانتا نہیں اور پھر اگر کوئی ہم سے شکوا کرے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھی اور نیک کام نہیں کہتے آپ نماز کے لئے نہیں کہتے کہتے ہیں آپ بڑا ہو گیا ہے اب بڑا ہو گیا تو وہ اس کے بات نہیں مانتا دیکھئے تربیت کیجئے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا سب سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی طرف لائے یہ تنہائیں ٹھیک ہو رہی ہیں جب سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی طرف لاؤ اور فرمایا جب دس سال کے ہو جائیں تو دس سال کے ہونے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو یعنی پھر لڑکی لڑکی کے ساتھ لڑکا لڑکے کے ساتھ لڑکی لڑکے کے ساتھ یہ بیٹا بیٹی کے ساتھ یہ بہن بھائی آپس میں یہ الگ نہ لیٹیں یہ سوئے نہ اکٹھے میں بڑی واضح بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہماری بہنوں کو ہماری ماں و بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ تربیت کا حصہ ہے خلوت کو پاک کرنا یہ ماں کی تربیت کا حصہ بنتا ہے اگر خلوت پاک ہو جائے تو مجلس عمومی طور پر لوگوں کی پاک ہی ہوتی ہے اور مجلس میں لوگ گناہوں سے بچنے کی کوششی کرتے ہیں اللہ یہ کہ کسی ایسی مجلس میں انسان پڑ جائے جو برائی پر مبنی ہے اور انسان اس میں اس کی لطم پڑتا ہے اس میں مبتلہ ہوتا ہے پھر ایسے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے جو برائی کا ارتکاب اعلانیہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے تو آپ تربیت کیجئے آپ خلوت کو پاک کیجئے فرمایے بستر اللہ کر دو اور ان کو نماز کے لیے سختی سے اکم کرو یہ کیوں تھا تاکہ یہ جو خاص زمانہ ہے یہ تنہائی کو بلڈ اپ کرنے کا زمانہ ہے یہ تنہائی کی تعمیر کا زمانہ ہے اس زمانے میں آپ نے اس وقت میں آپ نے اگر اپنی اولادوں کی تربیت کر دی تو یہ جو خوفناک ایجنڈہ جس کی طرف میں آپ کی اشارہ کروا رہا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ جو تنہائی کا موسم اور محول ہے اور آج ہم چونکہ مشینی انداز کی زندگی گزار رہے ہیں مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں دن 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 میں دو چار جگہ پہ کام بھی کرتے ہیں باپ دو دو نوکریاں کرتا ہے ماں بھی جاب کرتی ہے تو اس وقت میں ہمیں ہماری اولادوں کے لیے وقت بہت ہی کم ملتا ہے خدارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آگاہی ہے اور تعلیم ہے اور جو آپ کی تربیت ہے اور جو آپ کی طرف سے خبر ہے کہ عامال برباد ہو جائیں گے کسی کے اگر تنہائی پاک نہ ہوئی تو تنہائی کے پاک نہ ہونے کا خوفناک صورت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا لیکن وہاں اللہ اس کے نیکیوں کو راک کر دھیر اس کی تنہائی کی وجہ سے بنا کر کر دیں گے اور اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ بچیں گی آئیے اس سے آگے چلتے ہیں اور وہ کون سے عامال ہیں چونکہ ایک ایک عمل ایسا ہے جس پر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو مختصر بھی رکھا جائے اور آپ کمپریہنسف بھی ہوتا کہ آپ اس کو اپنے لیے اور ہم اپنے لیے اس کی فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد ایک عمل ہے نماز اثر چھوڑنا اب نبی پاک علیہ السلام نے سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے نبی اگرم علیہ السلام اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ نماز اثر جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا حافظو علیہ السلامات والسلات الوسطع اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا اور بالخصوص والسلات الوسطع اور درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنا اب یہ درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنا اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں جو میں ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں آج آپ دیکھئے کہ جو موجودہ زندگی ہے اس میں ابتدائی حصہ بھی سو کر گزر رہا ہے انتہائی حصہ بھی سو کر گزر رہا ہے اور یہ کاروباری طبقہ بارہ بجے سے لے کے رات ایک دو بجے تک جاگتا ہے اور اس میں پیک ٹائم ہوتا ہے ان کے کام شروع کرنے کا یا کام کا جو اثر کا وقت ہے پھر وہ وقت ویسے بھی کم ہے یعنی باقی نمازوں سے اس کا وقت کم ہے باقی نمازوں میں اگر تین تین گھنٹے بچتے ہیں دو دو گھنٹے ملتے ہیں تو یہاں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے بہت تھوڑا وقت ملتا ہے زندگی کی رفتار تیز ہے اور اثر کا وقت خاص طور پر بہت شارٹ ہے اور اس وقت کام کا بھی پریشر ہے بوجھ ہے وقت بھی کافی کم ہے تو اس وقت میں اگر آپ نے یہ نماز چھوڑ دی تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اس نماز کی اہمیت یہ ہے کہ جس کی اثر چیدھی ہو جائے اس کی باقی ساری نمازیں خود بخود سیدھی ہو جاتی ہیں اثر اتنی اہم نماز ہے اتنی اہم نماز ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام ایک روز اپنے ہی مسلے پر تشریف فرما ہے مسجد نبی کا ماحول ہے اور شاید آج لوگ کم آئے ہیں یعنی آپ کی نگاہ نے محسوس کیا ہے کہ آج لوگ اثر کی نماز پر کم آئے ہیں تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اثر کی نماز کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو متعین کروں اور جو لوگ اپنے گھروں سے نماز پڑھنے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو ان کے بچوں مال سمیت آگ لگا دوں اگر مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا گویا نبی مکرم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ جو اثر کی نماز نہیں پڑھتے اب یہ بات صحابہ کے دور کی ہو رہی ہے اور صحابہ کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ نماز سے محبت کرنے والے ہیں وہاں تو مرد تو مرد عورتیں بھی مسجد میں آکے نماز پڑھتیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی پیچھے امامت میں پڑھتیں وہاں ماحول یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے کوئی مجبوری کوئی عذر کے سوا وہاں تو نابینا بھی اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے ہماری طرح کا ماحول تو نہ تھا کہ لوگ ازان کی آواز سنیں اور پھر بھی اپنے گھر میں دبکے بیٹھے رہیں پھر بھی اپنے کام کاج کو ترجیدیں پھر بھی اپنی تجارت کو ترجیدیں پھر بھی اپنی دکان کو چلائے رکھیں ہماری طرح کہ تو ہرگز نہ تھے وہ بڑی محبت کرنے والے دین سے اور خاص طور پر نمازوں سے خاص لگاؤ اور الفت رکھنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں شاید حاضری کم ہوئی ہے تو آپ کو اس پر شدید غصہ آیا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو امام بنا کر اگر مجھے ان کے بچوں کا اور ان کی بیوی اور ان کے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا گویا یہ اتنا خوفناک عمل ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاں کہ جو اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اب آئیے اپنے معاشرے کی طرف اور آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ وائلیشن کس نماز کی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اثر کا وقت ہے کھیلنے والوں کے لیے بھی محبوب وقت ہے دکان والوں کے لیے بھی محبوب وقت ہے اور اس محبوب وقت میں جو اللہ کا بھی بڑا محبوب یہ درمیانی وقت ہے جو میڈل ٹائم ہے یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے انسانی عمر میں بھی جو درمیانی وقت ہے یعنی جوانی اللہ کو بڑا پسند ہے اسی طرح دن کا جو درمیانی وقت ہے یعنی اثر نمازوں میں جو درمیانی وقت ہے اثر یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اس کی حفاظت کو حکم دیا اور پھر اس حدیث کی روشنی میں نبی مکرم الاسلام نے جہاں اشارت فرمایا ہے کہ من ترک صلات الاسر جو نمازی اثر چھوڑ دیتا ہے فقد حابیت عاملہ اس کے عامال اللہ برباد کر دیتا ہے گویا اثر کی نماز چھوڑنے کا صرف یہ نقصان نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص من ترک صلات من ترک صلات متعامدن فقد کفر جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے گویا اس نے کفر کا رویہ اور کفر کی روش اختیار کی ہے ایک نماز ایک نماز ساری نمازیں نہیں پوری زندگی کی نمازیں نہیں سالہ سال کی نمازیں نہیں جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کو نہیں پڑتا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے جان بوجھ کر وقت کو گزارتا ہے یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں نہ پڑنا اور جان بوجھ کر لیٹ کرنا اور آخر میں پڑھنا اور جلدی جلدی جو ہے وہ سجدے کرنا یہ ان منافقت کی نشانی ہے تو جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو فرمایا کہ یہ کفر کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو مشرقوں جیسے نہ ہو جاؤ گویا نماز نہ پڑھنا مشرقوں جیسا شرک کرنا ہے مشرقوں جیسا ترزی عمل ہے نماز کو چھوڑ دینا اس کے بارے میں تو یہ بات بڑی واضح ارشاد فرما دی کہ اثر کی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اثر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اثر کی نماز کو چھوڑنے کا عادی ہے تو اثر کی نماز خالی ایک نماز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام نیک آمال کو برباد کروا دے گی اثر کی نماز کو چھوڑنے کا رویہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی دعو پہ لگ جائے گی اب یہ اثر کی نماز چھوڑتا ہے اور حاج بھی کراتا ہے اثر کی نماز چھوڑتا ہے نیکی بھی کرتا ہے صدقوں خیرات بھی کرتا ہے کسی یتیم کی کفالت بھی کرتا ہے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن اثر کی نماز نہیں پڑتا یا پڑتا ہے تو رینڈم لی جیسے کبھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی اور اچھا یہ بڑی مزید کی بات ہے کہ جو اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں کہ کبھی فجر پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی رہنے دی کبھی بھولی گئے اور یہ سمجھتے ہیں کبھی دو پڑھ لی کبھی ایک پڑھ لی کبھی تین پڑھ لی کبھی چار اور کبھی پانچ پڑھ کے بھی بڑے خوش ہو گئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا دیکھئے اللہ تعالی نے بار بار اقیم السلا اقیم السلا فرمایا ہے اور اقیم السلا اس وقت تک اس حکم کا عمل پورا نہیں ہو سکتا یا اس حکم پر عمل درامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص پانچوں کی پانچوں وقت پر نہ پڑے باجمات نہ پڑے مستقل اور مسلسل نہ پڑے اس وقت تک اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا تو یہ جو کبھی چھوڑ دے اور کبھی پڑھ لے والا عمل اللہ کے ہاں کابل قبول نہیں ہے اور یہ رویہ اللہ کو بلکل یہ پسند نہیں ہے ہاں وہ بڑا رحیم ہے ہاں وہ بڑا غفور ہے وہ بڑا مہربان ہے وہ ایک نماز کو بھی قبول کر سکتا ہے دو کو بھی قبول کرتا ہے تین کو چار کو پانچ کو بھی قبول کرتا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دو پڑتا ہے وہ نہ پڑے دو چھوڑ دے کہ اس کی قبول نہیں ہوگی ہم اس سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے واسطے پانچ پوری کر لے تاکہ اس کی دو خطرے میں نہ پڑے اور وہ تین جو چھوڑ رہے جانبوج کے اس کا وبال اس پہ نہ پڑے وہ جانبوج کے اثر نہ چھوڑے وہ اثر کی نماز کو مستقل مسلسل کر لے تاکہ اس کے باقی عامال جو ہیں وہ خوف اور خطرے میں نہ پڑے وجہ کیا ہے اثر کی وجہ اثر کی وجہ سے عامال کا ضائع ہونا اس لیے کہ اثر کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی فرشتوں کی ڈیوٹی اور ان کا فریضہ تبدیل ہوتا ہے یعنی ان کی ٹرن تبدیل ہوتی ہے اثر پر جو فرشتیں آتے ہیں وہ صبح فجر تک رہتے ہیں فجر پر جو فرشتیں آتے ہیں وہ اثر تک رہتے ہیں اثر کا وقت عامال کے بلند کیے جانے کا وقت ہے اور اگر کوئی اس وقت نافرمانی میں ہو اثر کے وقت میں نماز نہ پڑھ رہا اللہ تعالیٰ حدیث سنئے نبی مکرم علیہ السلام علیہ السلام فرمایا کہ اثر کے وقت جب فرشتیں آتے ہیں تو وہ واپس جاتے ہیں جو جانے والے ہیں وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے تو وہ کہتے ہیں جو فجر پہ آئے تھے اور اسر کے بار واپس جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب گئے تھے تب بھی تیرے ذکر میں تیری نماز میں تیری عبادت میں کھڑا تھا اور جب آئے ہیں تو تیرے گھر میں تیری عبادت کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں یہ کتنی شاندار گواہی ہے اور اگر گواہی یہ ہو کہ جب گئے تھے تب بھی سویا تھا اور جب چھوڑ کے آئے ہیں تو نافرمانی پر کمر کس کر بیٹھا ہوا تھا اور سود کا کاروبار کر رہا تھا اور نماز نہیں پڑھ رہا تھا بے حیائی کے کاموں میں مشغول اور ملوث تھا مبتلا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ کیسی خوفناک گواہی ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو نماز اثر چھوڑ دیتا ہے وہ اس کے عامال ضائع ہو جاتے ہیں اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی ہمارا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہم صبح کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مختلف قسم کے جتنے بھی پروگرامات ہیں اور جو صبح کے جو شوز ہیں اس میں ہم نے نجومیوں کو بٹھایا ہوتا ہے یا اپنی مختلف ستارہ شناسوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور اس میں ہم صبح صبح ہی یا اخبار پہ آتا ہے یا ہم خود تلاش کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا اللہ اکبر نبی مکرم الاسلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں جو شخص کسی عراف کے پاس کسی نجومی کے پاس آتا ہے پھر اس سے کسی چیز کے مطالق پوچھتا ہے یعنی اس سے جاننا چاہتا ہے اور اس کی خبر کی اس پر تصدیق کرتا ہے چالیس راتیں اس کی نماز قابل قبول نہیں ٹھہرتی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ستاروں کی چال جاننے والا ایک مرتبہ نجومیوں کے علم کی تصدیق کرنے والا ایک مرتبہ ایک مرتبہ کسی کاہن کسی ایسے ستارہ شناس کسی ہاتھ شناس پر دس شناس کے پاس جا کر اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے والا کسی کبوتر اور کسی دوتے پر یقین کرنے والا اللہ کے ساتھ اتنا بڑا یہ اس کی زیادتی ہے یہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی میں نہیں کہہ رہا یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں چالیس روز اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی چالیس روز اس کی پڑھنے والا نماز یہ نمازیں پڑھنے والا چالیس روز نماز قبول نہیں ہوگی ہاں اس ورہ بولا ماں نے لکھا کہ اگر یہ توبہ کر لے سچے دل والی تو چونکہ توبہ توبہ تو یہ تحدیم ماں کا ناقبلہ ہو توبہ صاحب کا گناہوں کو ختم کر دیتی ہے سچے دل کی توبہ کرے اور دوبارہ اس جرم کو جو ہے وہ نہ دہرائے اس پر اسرار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کام کو اپنے لیے جائز اور درست تمجھتا ہے تو پھر یہ اتنا خوفناک سلسلہ ہے کہ چالیس روز اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی یہ نمازیں پڑھ رہے چالیس دن لیکن اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ٹھہر رہی ناظرین اکرام یہ بڑا اہم اور احساس معاملہ ہے جادوگروں کے پاس جانا لوگ اپنے مسائل کو لے کر جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے پاس اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں اب بہن سے لوگ یہ کاروبار بن گیا اور ہماری ضعیف الے تقادی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم مان جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے میرے کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تم کہاں مروگے سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تمہارا رزق کہاں ہے کتنا ہے میرے سوائے کوئی نہیں جانتا تم کب کس موقع پر کس جگہ پر تمہاری موت آئے گی میرے سوائے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی میرے سوائے کوئی نہیں جانتا کہ پیدا کیا ہوگا میرے سوائے کوئی یہ سارے علوم تو اللہ کے پاس وَإِنْدَهُ مَفَاتِّهُ الْغَيْبِ یہ غیب کی چابیاں یہ اس کے پاس ہیں یہ غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں غیب کے علوم اس کے پاس ہیں تو پھر یہ لوگوں کے پاس جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی تصدیق کر کے ان کے کاروبار کا عصہ بن کر میں اور آپ آج حاصل کیا کرتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ اپنا عقیدہ برباد کریں ماں سوائے اس کے کہ اپنا اعتقاد اللہ پر خراب کریں اور ان انسانوں پر جن کو خود اپنی قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ لوگوں کے قسمت کا حل بتاتے ہیں اور پھر وہ اپنی جھوٹی سچی پیشنگوئیوں کے پورے ہونے پر اور کبھی اس میں سے ان کا کوئی ایسا دعو فریب چل جائے اور کسی حالات کے پیشن انہوں نے کوئی ایسی پیشنگوئی کی جو پوری بھی ہو گئے تو پھر اس پر ہم سب ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلانے یہ پیشنگوئی کی تھی اس کے پاس اور اگر علم ہو بھی اگر علم ہو بھی تو یہ شیطانی علم ہے جس کو سیکھنے سے اور جس پر اعتبار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا اور ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان میں علم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان ہاتھوں کی لکیروں پر واقعی کوئی ریسرچ ہو کوئی سائنس ہو کوئی علم ہو واقعی کوئی علوم کی دنیا ہو یقین نہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کو سیکھنے سے ہمیں اس پر یقین کرنے سے ہمیں اس کی تصدیق کرنے سے اللہ کے رسول اسلام نے منع فرمایا کہ اللہ پر عقیدہ اور اعتقاد کو خراب کرنے والا عمل ہے اور یہ صرف اتنا نہیں بلکہ یہ باقی عامال کو بھی لے ڈوبنے کا کام کر سکتا ہے اپنے عامال کو برباد ہونے سے بچائیے اس لیے کہ عامال سالح نیکی کا کام اب دیکھیں نیکی کی اہمیت مختصرا میں آخر میں صرف یعظ کرتا ہوں کہ نیکی اتنی چھوٹی سی بھی ہو جیسے اس حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے پوچھا قیامت کی بات ہے یہ تمثیلی واقعات اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ایسے اپنے نبی کو بتائے جیسے ہوگا ایسے اور یہ ہمیں ترغیب دلانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے اس کے بارے میں پوچھیں گے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کا کوئی عمل لے کیا ہو کوئی نیکی لے کیا ہو اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری کوئی نیکی ہے تو یہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہو ایک بات یاد ہے کہ میں ایک نیکی کرتا تھا مجھ سے میں کاروبار کرتا تھا مجھ سے لوگ ادھار لے جاتے تھے کرز لے جاتے تھے تو میں کرز کا مطالبہ کرنے میں رعایت دیتا تھا یعنی جو مجھ سے ادھار لے جاتا تھا اپنے ضروریات کے چیزیں میں ان سے واپسی پیسے مانگنے میں ان کو رعایت دیتا تھا ان کو موقع دیتا تھا سختی نہیں کرتا تھا یہ ایک نیکی مجھے یاد ہے اب نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے اس روایت سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تُو میرے بندوں کو رعایت دیتا تھا تو میرے بارے میں تیرا گمان کیا ہے کہ میں تجھے رعایت نہیں دوں گا اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے یا اس حدیث کو دیکھئے جس میں فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی ماں سوائے ایک پرچی ایک کاغذ لائے جائے گا جس پر یعنی اس نے کبھی اخلاص سے لا الہ الا اللہ پکارا ہے اللہ کی توہید کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس کو اس کے ایک پرڑے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف اس کے بے شمار گناہوں کو رکھا جائے گا یہ اخلاص پر کہا جانے والا ایک جملہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کی گناہوں کی جتنی بھی ایک امبار کثیر ہے وہ سب حلکہ پڑ جائے گا نیکی کی قدروں کی متی ہے ایک نیکی کیا کر سکتی ہے اور اگر آپ ان نیکیوں کو بچاتے نہیں ان کو محفوظ نہیں بناتے اور اب ان کو ضائع ہونے دیتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا عامال کو بچائیے اپنے عامال کی فکر کیجئے انشاءاللہ مزید اس پر گزارشات اگلے پروگرام میں پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی